ایک سماج کے ناپے ہمیں گمبیرتہ سے سوچنا ہوگا کہ ہماری ماتہوں بہنوں بیٹیوں کے پرتی جو اتیچار ہو رہے ہیں اس کے پرتی دیش کا اکروس ہے جن سامنے کا اکروس ہے اس اکروس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو دیش کو سماج کو ہماری روانچ سرکاروں کو گمبیرتہ سے لینا ہوگا محلہوں کے بیرد اپرادوں کی جلد سے جلد جانچ ہو رکشہ سی کرتے کرنے کے والوں کو جلد سے جلد کڑی سجا ہو وہ سماج میں وشوات پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب بلاکار کی محلہوں پر اتیچار کی گھٹنایں گھٹتی ہیں تو اس کی بہت چرچہ ہوتی ہے بہت پرچار ہوتا ہے میڈیا میں چھایا رہتا ہے لیکن جب ایسے راکشے سی منوبرتی بیکتی کو سجا ہوتی ہے تو وہ خبروں میں کہیں نظر نہیں آتی ہے کون میں کہیں پڑا رہتا ہے اب سماج کی مانگ ہے جن کو سجا ہوتی ہے اس کی بیاپک چرتہ ہوتا ہے ایسا پاپ کرنے والوں کو بھی در پیدا ہو کہ یہ پاپ کرنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فانسری پر لڑکنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ در پیدا کرنا بہت ضروری ہے پردان منتی نرین مودی نے محلاؤں خلاف ہونے والے تیچار کو لے کر چنتہ جاہر کی عدیتی آپ سے سوال نہ پوچھا جائے تو یہ گلت ہوگا اور نشت روپ سے اس کو لے کر دیش بھر میں گصہ تھا میڈیکل چھاتری نہیں عام لوگوں کے بھی تر بھی گصہ تھا جس طرح سے بیویتس گھٹنا ہوئی اور سرکار نے جس طرح سے اس پورے معاملے کو دوانے کی کوشش کی شروعات میں اس گھٹنا کو آتمہتیا کیا کیس بتایا پھر بعد میں دھیرے دھیرے معاملہ کھلتا چلا گیا اور پھر کوٹ کو دخل دینا پڑا یہ کہہ کر کہ اس معاملے میں سی بی آئی انکوائری ضروری ہے میرے خیال سے فانسی تو خیر بلہ رنگا کیس کے بعد شاید کسی کو بھی نہیں لگی ہے بلاتکار کے معاملے میں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانسکتہ وہی ہے سب چیزیں وہی ہیں اور محلاؤں پر اتیاجار بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دہیج کے معاملے میں کیس کم ہو رہے ہیں دہیج کو لے کے محلاؤں کو مطلب سویسائیڈ قرار دیا جاتا تھا لیکن جس طرح سے کیسز ہوئے ہیں اس کے بعد جس طرح سے ان کو پانشمنٹ ہوئی ہے اس سے نشت روپ سے دہیج کو لے کے کم یہ سب اس طرح کے اتیاجار کم ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پردان منٹری کا یہی ایک طرح سے اشارہ ہو کہ جس طرح سے دہیج میں اتیاجار کم ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ریپ پر بھی اسی طرح کا وہی چیز اپنائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اتیاجار کم ہو جائے